رحیم هو الَّذِي أَصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرُ اَوْقَمْا قَالَ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَامَ عزیز سامینِ کرام آخری عشرے کی سیریز کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ آپ امتِ مسلمہ کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارا عنوان جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اپروچ کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ بہت ساری تحریکات چل رہی ہیں اور بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس حوالے سے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں لیکن ان سب میں یہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ عملی طور پر ایک مکمل لائے عمل اور فیلحال ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ بات نہیں ہو پاتی زیادہ اپروچ آئیڈیل ہو جاتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو اتنے عالی اصاف کا ہونا چاہیے یہ بات تو ہو جاتی ہے لیکن پریکٹیکل اپروچ کے اس وقت مسلمان دنیا میں جس حالت میں ہیں جو سیاسی حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں اور جو مختلف ممالک کا دباؤ ہے اور اس قسم کی مختلف جو رکاوٹیں ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنی ذاتی حیثیت سے اور ایک عمت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پریکٹیکل اپروچ پہ جائیں وجہ اس کے کہ ہم آئیڈیل اپروچ پہ جا کر بلاخر قوم کو ایک مایوسی کا شکار کر دیں اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی پریکٹیکل اپروچ اختیار کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اپنے موجودہ حالات کا ایک تنقیدی جائزہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں سیرہ سے بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا خاندان آپ کی حفاظت کرتا تھا آپ کے چچا ابو طالب اور اسی طرح حضرت عباس یہ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود خاندانی قرابت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے جب انسار نے یہ دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور بیت آقبہ کا موقع آیا تو حضرت عباس نے اور عصد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ایک بہت ہی جامع تقریر فرمائی اور اس تقریر کا حاصل یہ تھا کہ یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں میں ہیں جو مسلمان ہوں یا نہ ہوں لیکن اس تعلق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور تم یعنی انسار مدینہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایمانی رشتے کی وجہ سے لے کے جانا چاہتے ہو اور ظاہر ہے کہ تم جب ایمانی رشتے کی وجہ سے لے کے جاؤ گے اور وہاں پر پوری دنیا کے کفار جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائیں گے تو کیا تمہارا ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ تم اس کو نبھا پاؤ گے تو یہ انہوں نے ایک تنقیدی جائزہ لیا اس پر پھر انسار کی طرف سے بہت اچھی تقریریں ہوئیں اور یہ بات واضح ہوئی کہ انسار جو ہے اس ایمانی رشتے کو نبھانے کے لیے پورے طور پر تیار خیر یہاں اس واقعے کو کوٹ کرنے سے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں جو کرنا چاہیے تو اس بات کو تیہ کرنے سے پہلے موجودہ حالات کا ایک تنقیدی جائزہ ہمیں بھی لینا چاہیے اچھا اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر ہم دنیوی وسائل کے اعتبار سے غور کریں تو مسلمانوں کے پاس اس کی کمی نہیں ہے یعنی مسلمانوں کے پاس ہم گلوبل اپروچ سے دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے سمندری درے ہیں بڑی بڑی بندرگائیں ہیں اور خط استعبہ ایکویٹر کے آس پاس کا وہ علاقہ جو بہت زرخیز ہے اور مادنیات سے بھرا ہے اکثر مسلمان ممالک اسی پٹی میں واقع ہیں تو مسلمان ممالک کے پاس اللہ تعالی کی جو قدرتی اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں ہیں یعنی بندرگائیں ہیں یا مادنیات ہیں اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یورپ اور امریکہ سے زیادہ بہتر مقدار میں موجود ہیں تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہوگا اچھا افرادی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی عبادی جو ہے عرب سے زیادہ ہے افرادی قوت بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی گو ٹیکنالوجی کی تعلیم یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو بھی تھوڑی بہت اس تعلیم سے آگائی ہو جاتی ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر نام روشن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اگر ہم صرف پاکستان کو فوکس کر کے بات کریں تو پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہرائے ریشم منائی گئی جس کو دنیا کا عجوبہ کہا جا رہا ہے کیونکہ شہرائے ریشم دنیا کے یعنی سب سے بلند مقام پر جو ایک انفریسٹرکچر قائم کیا گیا ہے اور ایک روٹ قائم کیا گیا ہے تو وہ معمولی نہیں ہے اس میں ہزاروں مزدوروں کی جانے گئیں اسی طریقے سے گوادر جو ہے یہ سب سے گہری پورٹ ہے تو وہ بھی پاکستانیوں نے اس کو ممکن بنایا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ہماری فوج ماشاءاللہ بہت منظم ہے اور ہمارا جو ایٹمی جو سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ منظم ہے اور ابھی تک الحمدلہ اس کے اندر پاکستان کے اوپر کسی قسم کی انگلی نہیں اڑ سکی ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اور میزائل سازی کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگوں نے یعنی سارے ہماری افرادی قوت استعمال میں نہیں آئی چند لوگ جن کو موقع ملا کہ انہوں نے کچھ پڑھ لیا اور کچھ ترقی کر لی کچھ معلومات حاصل کر لی اور باقی ان کے لیے رکاوٹے ہی رکاوٹے تھی یعنی امریکہ اگر ایف سولہ بیج دیتا ہے تو اس کے پھر پرزے روک لیتا ہے تھوڑی سی ٹیکنالوجی دیتے ہیں تھوڑی ٹیکنالوجی کو روک لیتے ہیں تو اس طرح سے مسلمانوں کے لیے اور خاص طرح پر پاکستان کے لیے یہ کافی مشکل کام تھا کہ ان حالات کے اندر وہ ترقی کرے لیکن میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم افراد اور بہت کم وسائل کے بوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر سکتے تو حاصل اس بات کا یہ ہوا کہ افرادی قوت کے لیاز سے صلاحیت کے لیاز سے قدرتی وسائل کے لیاز سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہی ہے مسلمانوں کے پاس زیادہ چیزیں ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو کیونکہ منظم نہیں کر پاتے تو ہم سے روہ مٹیریل لے کر پھر ہمیں ہی وہ بیج دیا جاتا ہے تو یہ بات ہماری کمزوری ہے لیکن ظاہر ہے اس کی اور وجوہ ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں تو جب ہمارے پاس وسائل کے اعتبار سے کمزوری نہیں ہے افراد کے اعتبار سے کمزوری نہیں ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزوری نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بنیادی ہماری کمزوری ہے وہ قیادت کی کمی ہے اور پھر قیادت کی کمی کی وجہ سے کچھ اور مسائل بھی ہمارے پیدا ہو گئے ہیں مثلا ہمارے آپس کی جو ایک آپس کا ٹیم ورک ہوتا ہے یعنی ہم ایک عرب ہیں لیکن ہم ایک عرب آپس میں الجھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے سے بحیثے کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنی ترجیحات اور اپنے آپ کو بڑھا کر کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سکول آف تھوڈ تو ٹھیک ہے تمہارا سکول آف تھوڈ ٹھیک نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہماری سٹریٹیجی ٹھیک ہے تو اس قسم کی بحیثوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں میں ابھی اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں تو اس سے آپ کو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے ایک تاجر تھے ان سے ایک نشست میں بات ہو رہی تھی تو وہ اس بات کا بہت رونا رو رہے تھے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب وہ بس اپنے چھے نمبر میں اور محدود کاموں کے اندر لگی بھی ہے اور بہت اہم مسائل پر اس کی توجہ نہیں ہے اس کے بعد تھوڑے دیر بعد انہوں نے کہا کہ مدارس جو ہیں وہ ایک محدود چار دیواری کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان کو بھی یعنی امت کے مسائل کی فکر نہیں ہے تو اس طرح پھر خانکہ والوں پر بھی یعنی وہ ان کا ایک خاص مور تھا اس وقت تو وہ مختلف لوگوں پر جھرہ کرتے جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی یعنی اگر آپ کی بات کو ہم درست مان لیں کہ یہ لوگ امت کے لئے کام نہیں کر رہے تو اس کا حاصل پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی اپنی کچھ چیزوں میں علج گئے ہیں جس کی وجہ سے ساری امت کی فکر سے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن یہی بات تو میں آپ کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی مختلف بحثوں میں علجے ہوئے ہیں امت کے لئے تو آپ بھی کچھ نہیں کر رہے تو پھر وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے تھوڑا سا شرمندگی کا اظہار کی تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے علجے رہیں گے اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں گے تو دوسرا فریق اصلاح قبول کرے نہ کرے وہ تو ایک الگ بات لیکن آپ کا وقت ضرور ضائع ہو رہا ہے اس لئے کہ آپ جو بہت کچھ کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کر رہے تو اس بنیادی تھیم کو سامنے رکھ کر کے ہمیں قیادت کا ایشو ہے پھر قیادت کی وجہ سے ہمیں ٹیم ورک کا ایشو ہے اور ساتھی ساتھ ہماری سٹرٹیجی کا ایشو ہے کیونکہ قیادت ہوتی ہے تو ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے ایک ویجن ہوتا ہے اور جب قیادت نہیں ہوتی یا مختلف ہوتی ہے منتشر ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی سٹرٹیجی سامنے آتی ہیں اور ہر آدمی اپنے آہ کام سے اگر مطمئن ہے تو دوسرے کے کام سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا تو یہاں ہمیں تھوڑی سی کچھ غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا ہوگا آہ وہ غلط فہمیوں کا اضالہ یہ ہے کہ جتنی بھی آہ دینی خدمات آج کل ہو رہی ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دینی خدمات جو ہیں آہ وہ آہ اس طرح سے تقسیم کیوں ہیں یعنی تقسیم سے مطلب کہ کچھ مدارس ہیں کچھ خانکائیں ہیں کچھ تبلیغی جماعت کا نظم ہیں کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کچھ نظم ہیں تو اس قسم کے مختلف آہ آہ شعبوں کے اندر مسلمانوں کی جو خدمات ہیں وہ تقسیم ہوئی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر خانکہ سے وابستہ ہے تو اسے تبلیغی جماعت پر کچھ ذہن میں تشویش ہوتی ہے اور اگر کوئی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ سیاست کو مناسب نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس طرح کی کچھ ایشوز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آہ حل کرنے کے لئے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اسلامی حکومت کیونکہ آہ لیو دھی رہو آل الدینی کلی جو قرآن کریم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ان کو بھیجا اس لئے گیا ہے کہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے اور دین کا جو حکم ہے وہ دنیا کے اندر رائج ہو جائے اب یہ دین کا حکم رائج ہو تو یا تو یہ علمی طور پر رائج ہوگا یا یہ سیاسی طور پر رائج ہوگا علمی طور پر رائج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام کے جو علماء ہیں وہ یہ بات دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ اسلام کا دیا ہوا جو ضابطہ حیات ہے وہ سب سے بہتر ہے اور دیگر جتنے بھی مذاہب یا سیکولر لوگ جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں وہ انسانیت کے لئے بہتر نہیں ہے تو علمی طور پر اس کا اس بات ہو جائے گا اور یقینا علماء علماء اسلام نے اس کے لئے زندگیاں اپنی وقف کی ہیں اور انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح مختلف انداز سے معقولات کے ذریعے سے بھی اور منقولات کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے انہوں نے کہ اسلام جو ضابطہ حیات ہے وہ باقی تمام جتنے بھی ضابطے بنائے گئے ہیں انسانی کوششوں سے یا ان مذاہب سے جو کہ آسمانی تھے لیکن ان میں تحریف ہو گئی تحریف کی وجہ سے وہ آئیڈیل نہیں رہے تو ان کے مقابلے میں اسلام کا دیا وہ جو نظام ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ تو علمی طور پر ہوا اور سیاسی طور پر یہ کہ باقاعدہ اسلام کا حکم جو ہے وہ اس زمین کے خطے پر رائج ہو جائے تو ہمارا مقصد تو سب کا یہی ہے کہ علمی طور پر بھی اسلام غالب آ جائے اور اگر ہمارے بس میں ہو تو اس خطے زمین پر اسلامی قوانین جو ہیں اور اسلامی حکام جو ہیں وہ رائج ہو جائیں ہم سب کا نظریہ تو یہ ہے لیکن کیونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں ہے لہٰذا اسلامی حکومت کے جو مختلف کام تھے وہ تقسیم ہو کر مختلف خدمات کی شکل میں ڈھل گئے مثلا اگر اسلامی حکومت ہوتی یا خلافت راجدہ تھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کن کن دینی خدمات کی ضرورت تھی مثلا سب سے بنیادی دینی خدمت یہ تھی کہ ملک کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو ان کا جو ہے مذہبی اعتبار سے وہ بہت سٹرونگ ہو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گناہ کے کام نہ کریں اور گناہ کی دعوت دینا موشرے کے اندر بالکل منع ہو تو اس قسم کی خدمات کے لیے ان کو اندرونی طور پہ ایک شعبہ درکار تھا عمل بالمعروف اور نہیان المنکر کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں علماء ہوں یا وائزین ہوں وہ ملک کے اندر کے لوگوں کو سنبھالیں ان کے اخلاق درست کریں ان کی مذہبی معلومات درست کریں ان کو عمل پر اُبھاریں اور گناہ کے کاموں کو روکنے کی کوشش کریں اور یہ سارا کام ظاہر ہے دعوت کے ذریعے ہوتا اور یہ بنیادی ایک کام تھا ایک اسلامی حکومت اچھا اگر کوئی شخص اس دعوت کے بوجود بھی دین اسلام پر عمل نہ کرتا تو پھر اگلے محرحلیں پہ اس کی سزا کا نظام ہوتا تو نظام عدل چاہیے تھا ایک قضا کا نظام ہوتا قاضی حضرات ہوتے جگہ جگہ مفتی حضرات ہوتے جو کہ غور کر کے بتاتے کہ اب کیونکہ اس نے یہ غلطی کر لی ہے تو لہٰذا اس کا شرعی طور پر یہ حکم ہے اس پر یہ حکم جاری ہونا چاہیے اگر کوئی سزا کی بات ہے تو یہ سزا ملنی چاہیے یہ اندرونے خانہ تو یہ ہو رہا ہے اچھا پھر بیرونی ممالک سے اگر کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو عسکری قوت کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے فوج ہے مجاہدین ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیرونی طاقتوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوں گے اچھا بیرونی طاقتوں کے ساتھ آپ کے ظاہر ہے ہمیشہ لڑائی تو نہیں ہوتی امن بھی ہوتا ہے معاہدے بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفیروں کی ضرورت ہے آپ کو ڈپلومیٹس کی ضرورت ہے تو وہاں آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ سیاسی سوجبوچ رکھتے ہیں جو دنیا کی معلومات رکھتے ہیں وہ بالکل عام صوفی کی طرح نہیں ہے بلکہ مذہبی ہونے کے ساتھ وہ سیاسی سوجبوچ اور سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کی بھی ضرورت ہوگی تو آپ کو اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے آپ کو اپنے تعلقات جو عالمی سطح پہ ہیں بین القوامی تعلقات ان کو اچھے انداز میں رکھنے کے لیے اور لوبنگ کرنے کے لیے آپ کو سیاسی لوگ درکار ہیں تو سیاسی سمجھ والے لوگ یا سیاسی میدان میں کام کرنے والے لوگ یہ بھی اسلامی حکومت کی ایک مستقل ضرورت ہے اور ان سب کو کیونکہ بنیادی طور پہ اخلاقیات کے ذریعے سے قابو کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے اخلاق درست ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہے اور اگر اخلاق درست نہیں ہوتے تو وہ دیانتداری سے نہیں کرتا لہذا ایک ملک کو اسلامی حکومت کو خانقہوں کی بھی ضرورت ہوگی یعنی امروی المعروف سے تو وہ صرف روکیں گے اسے اور دعوت دیں گے لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جا کے اپنے اخلاق درست کیا جا سکے اور اس کو بہتر بنایا جا سکے تو ظاہر خانقائی نظام اس کے لیے وضع کیا گیا تھا تو خانقہوں کی بھی ایک اسلامی حکومت کو یعنی یعنی کافی ضرورت ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت کو دعوت کے شعبے کی بھی ضرورت ہے ایک اسلامی شعبے کو سیاست کی بھی ضرورت ہے ایک اسلامی شعبے کو عسکریت کے شعبے کی بھی ضرورت ہے ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کو عدلیہ کا نظام جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے تو یہ مختلف قسم کے نظام ایک اسلامی حکومت کے تحت ہوتے تھے ہمیشہ سے ہوتے تھے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ اسلامی حکومت کیا ایک عام حکومت کے لئے بھی ضروری ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک عام حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو بھی نظام ہیں اس پر عمل کیا جائے اور عمام اس کے وفادار ہو اس پر عمل کرنے والے ہو مخالفت نہ کرنے والے ہو تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلامی حکومت کو اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے تو نتیجے میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ صرف دعوت یہ پورا اسلامی حکومت کی یا اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اور صرف سیاست سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا صرف خانقائی نظام سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اسی طرح صرف اسکریت سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ ان تمام کا ایک مجموعہ ہوگا اور وہ مجموعہ مل کر جو ہے ایک اسلامی حکومت کو مستحقم کرتا ہے جب ہم یہ بات سمجھ میں آگئی کہ آج کل جو مختلف آہ اسلامی خدمات ہو رہی ہیں آہ میں مدرسے کا ذکر کرنا بھول گیا مدرسے کا ذکر بھی عام ہے کیونکہ آہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کا ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے اگر یہ ریکارڈ محفوظ ہوگا تو بائیزین اس میں سے واضح کی باتیں لے کر بیان کر دیں گے سیاسی لوگ اس میں سے سیاسی جو اس کے آہ تدابیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے وہ وہاں سے لے کر اس کو عملی جامعہ پہنا لیں گے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج کے حوالے سے اور آہ جہاد کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں تو ان کو لے کر ملک کا دفاع مضبوط کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک الگ سلسلہ ہوگا تو سارے شعبوں کو اسلامی تعلیمات کے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات ہر زمانے میں وہ بالکل آہ اس میں تحریف نہ ہو وہ اپ ڈیٹڈ ہوں اور فتوے یعنی موجودہ زمانے کے حالات کے موافق اس میں فتوے موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ سارا کام مدارس کی طرف سے ہوتا ہے تو مدارس گویا کہ ان تمام تحریکوں کے لیے ایک سپورٹف کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اگر مدارس نہ ہو تو ان میں سے کسی کو یہی نہ پتا چلے کہ اسلام کیا ہے اور جب اسلام ہی نہ پتا چلے تو اس کی دعوت کا کیا فائدہ ہوگا اور کسی اسلامی حکومت کے دفاع میں تو اس وقت ہم جائیں گے جبکہ وہاں پر اسلام موجود تو ہو اور اگر اسلامی خدا نہ خواستہ اگر مدارس نہ ہوئے اور اسلامی ہم سے آگے پیچھے ہو گیا تو پھر ہم کس چیز کا دفاع کریں گے تو مدارس کی حیثیت سپورٹف ہوتی ہے اور باقی جتنی بھی تحریکات ہیں میں نے ارز کیا کہ یہ تمام کی تمام جو تحریکات ہیں یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی ضروریات ہیں جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ سمجھئے کہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دین کی ایک بہت اہم شعبے سے وابستہ ہوں اور دنیا کے اندر جو انقلاب آئے گا اور دنیا کے اندر جو اسلام پھیلے گا اور اسلام رائج ہوگا اس میں میرا بہت عام کردار ہے لیکن سارا کردار میرا نہیں بلکہ کچھ کردار خانقہ والے بھی ادا کریں گے کچھ کردار جو ہے یہ سیاسی مولوی بھی ادا کریں گے کچھ کردار جو ہے وہ مدارس بھی ادا کریں گے اس طرح مختلف لوگ مل کر ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں گے جس کے ذریعے سے اسلام رائج ہو سکیں اسی طرح اگر کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے تو اسے بلا وجہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدارس افزل ہیں یا تبلیغ افزل ہے یا خانقہ افزل ہے بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب الگ الگ کام کر رہے ہیں ہمارے کام کی نویتیں الگ ہیں اگر میں کام چھوڑ دوں گا تو بھی دین ضائع ہو سکتا ہے اگر دعوت والے کام چھوڑ دیں گے تو بھی دین ضائع ہو سکتا ہے اگر مدارس یہ خانقہ والے اگر کام چھوڑ دیں گے تو بھی دین ضائع ہو سکتا ہے تو کیونکہ ان سب کی اہمیت ہے لہٰذا مجھ کو ان سب کی قدر کرنی چاہیے اور مجھے ان سب کے ساتھ ایک ایسا ایک ٹیم ورک بنانا چاہیے جس سے ہمارے جو آئندہ کے مقاصد ہیں اور ویجن ہیں وہ بہتر طور پر حاصل ہو سکیں تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے کہ جتنی بھی خدمات ہیں اس پر ایک آئیڈیل نظام کے حوالے سے تنقیدات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے مثلا میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے اندر قائدانہ سوچ نہیں ہے یہ تو بس چھے نمبروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور جو بات کہی جاتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کے اندر قائدانہ سوچ نہیں ہے تو میں نے اسے عرص کیا کہ اسلامی جو آبادی ہے مثلا سوہ ارب ڈیڑا ارب کے قریب ہماری آبادی ہے تو آپ کو اس میں کتنے قائدین چاہیے کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ فوج میں جنرل تو تھوڑے سے ہوتے ہیں باگی سارے سپائی ہوتے ہیں تو کیا آپ کوئی ایسی فوج بنانا چاہتے ہیں جس میں سارے کے سارے جنرل ہو اور کوئی ایک دوسرے کی ماننے کے تیار نہ ہو تو سمجھدار انسان تھے تو فوری طور پہ وہ آہ سمجھ گئے اور بات کو انہوں نے ختم کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے آہ سپاہی تیار کر رہے ہیں جب سپاہی تیار کر رہے ہیں تو پھر اس اس میں قائدانہ صلاحیت کی کیا ضرورت ہے آپ کو ان ان کے اندر تو اطاعت کی اور ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فوج کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے وہ جنرل کو اپنا اپنی سٹریٹیجی پیش نہیں کرتا کہ جنرل صاحب آپ آپ بھی بہت اچھا سوچ رہے ہیں لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تو بہت ہی غیر معمولی تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں سوچتا تو اسی طریقے سے ہمیں اس امت کے اندر کچھ لوگ سپاہی چاہیے کام کرنے والے لوگ صرف سوچنے والے نہیں چاہیے صرف دانشور اور مفقر نہیں چاہیے صرف قیادت کرنے والے نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کام کرنے والے لوگ بھی چاہیے اور جب کام کرنے والے لوگ چاہیے تو جو خانقاہی نظام کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے یعنی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو تبلیغی جماعت اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ کہیں اور آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان تمام دینی جو خدمات ہیں ان کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے اور اس ڈومین کے اندر یہ بہت زبدست ہیں بہت آئیڈیل ہیں اور ان کی جتنی بھی جیسے تبلیغی جماعت کی ایک مثال ہے کہ یہ چھے نمبر کے اندر رہتے ہیں تو کیونکہ ان کا ڈومین بہت بڑا ہے تو ان کا چھے نمبر کے اندر رہنا بہت مناسب ہے اگر یہ زیادہ غور و فکر کرنے لگ جائیں گے چھے نمبر سے آگے بڑھ کے بات کرنا شروع کر دیں گے تو نتیجے میں آپس میں اختلافات اور جھگڑے اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گے یہاں تبلیغی جماعت کے اندر مسائل کی تعلیم نہیں ہوتی کیونکہ مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور تبلیغی جماعت والے اپنے ڈسپلن کے لیے اختلاف کو مفید نہیں سمجھتے تو بالکل مناسب بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسائل پر عمل نہیں کریں گے تبلیغی جماعت والے آپ کو بتائیں گے کہ علم و دین کے نمبر میں آپ کو بتائیں گے کہ مقام پر جا کے آپ نے علماء سے دین کو سیکھنا ہے لیکن تبلیغی جماعت کے نظم کے اندر آپ اس طرح کے مسائل کو نہ چھڑیں اب دیکھیں جب اپنے ڈومین کے اندر رہ کے ہم بات سمجھ رہے ہیں تو تبلیغی جماعت کی یہ سارے اصول ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں یعنی اطاعت پر رہنا زیادہ نہ سوچنا چھے نمبر کے اندر رہنا زیادہ دانشوری کا اظہار نہ کرنا یہ ساری باتیں ہمیں اچھی لگیں گے اگر ہم اس ڈومین میں جا کے اور اس فریمورک میں جا کے ہم غور کریں گے اسی طرح خانکہ والے اگر آپ کو چلہ کٹوا رہے ہیں اور آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں آپ اتنے ہی عرصے میں پتہ نہیں کتنے زیادہ تعمیری کام کر سکتے تھے لیکن اس وقت وہ تربیت کے مرحلے سے گزر رہا ہے اس وقت وہ تعمیری کام کرنے یا پریکٹیکل کرنے کی فیز میں آیا نہیں ہے تو جب وہ اس فیز میں نہیں ہیں بلکہ تربیت کے مرحلے میں ہیں تو جس طرح تربیت کرنے والے وہ مسلسل اپنی مشکے کرتے رہتے ہیں اور کوئی اس کو وقت کا زیادہ نہیں سمجھتا اسی طرح خانکہ والے جو ہیں وہ بھی جو کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے اسی طرح کرنا چاہیے تو دیکھیں آپ جب اس سوچ سے تمام دینی خدمات پر نظر ڈالیں گے آپ کو ہر خدمت اچھی لگے گی اور اپنے ڈومین کے اندر بہت مناسب وصولوں کے ساتھ چلتی بھی نظر آئے گی اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں جس شعبے سے زیادہ مناسبت ہے اس شعبے سے ہم منسلک ہو جائیں یعنی اگر ہمیں خانکائی سلسلے سے مناسبت ہے تو ہم خانکائی سلسلے میں جڑ جائیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں جائیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مدارس میں جا کے ضرور پڑھیں یا پڑھائیں آپ ایک شعبے سے جڑ گئے بہت اچھی بات لیکن بقیہ تمام شعبوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر موشرے میں اس کی بات چلائیں یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ترجیحات قائم کرنے لگ جائیں کہ خان کا یہ تو اصل دین کا کام ہے اور باقی سارے کام تو دوسرے نمبر کے یہ جو فکر ہے یہ امت مسلمہ کو کھائے جاری ہے ہر ایک اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے ہر ایک اپنے آپ کو اپنے کام پر دوسروں کو لانا چاہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا دعوتی مزاج بنایا ہے کچھ لوگوں کا علمی مزاج بنایا ہے کچھ مدرسے میں چلے جائیں گے کچھ مفتی بن جائیں گے کچھ دعوت میں چلے جائیں گے اس اتنی بڑی امت جو ہے وہ کسی ایک کام میں اگر لگ گئی تو بکیہ تو سارے شعبیں بھانج ہو جائیں گے رک جائیں گے ان شعبوں کو بھی زندہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوینی ایک حکم ہے ایک تقسیم کار ہے جس کے تحت یہ سارے شعبیں چل رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے بنیادی طور پر ایک امت مسلمہ کے فرد کی ایسیت سے امت مسلمہ کے خیر کے لیے ہمیں سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنی منٹالیٹی کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں مضبط سوچنا ہے ہمیں ہر چیز کو اس کی ڈوبین میں جا کے غور کرنا ہے ہم باہر رہ کر جب اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید غلط بھی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی یعنی ہم خود پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ یہ یعنی یہاں تک کا جو مرحلہ ہے میں نے آپ سے اس لئے ارز کیا کہ کم از کم امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ ہمارا ویجن کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ٹیم کے دیگر جو افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے مثال بہت واضح ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ٹیم کا ممبر ہے مثلا فٹبال کی ٹیم کا ممبر ہے اب فٹبال کی ٹیم میں گول کیپر کی اپنی ایک پوزیشن ہے فل بیک کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور جو فیلڈ کے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی اپنی پوزیشن ہے تو اب اگر فل بیک بھی گول کرنے چلے جائے اور گول کیپر بھی گول کرنے چلے جائے اور جو فارورڈ ہے وہ پریشان ہو کہ بھائی بول مجھے تو ملی نہیں رہی یہ تو گول کیپر اور فل بیگ ہی آگے چل کر گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ گول تو ہونا نہیں ہے لیکن وہ ٹیم بہت جلدی ہار جائے گی دوسری ٹیم دیکھے گی خلا موجود ہے فل بیگ اپنی جگہ سے غائب ہے گول جو ہے خالی پڑا ہے تو وہ بہت آسانی سے گول کر لے گی تو بالکل یہی کام اس وقت ہمارے اس میں ہو رہا ہے یعنی امت مسلمہ میں کہ جو دعوت والے لوگ ہیں انہیں دعوت دینی چاہیے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا چاہیے اور اچھے انداز سے ان کو گائٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح مدارس والے ہیں ان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے ہر آدمی ہر کھلاڑی اپنے حصے کا کام کرے دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اپنے حصے کا کام کرے دوسرے کی عزت کرے اپنے ایسے کا کام کرے دوسرے کی تعریف کرے لوگوں کے اندر تاکہ پتہ چلے کہ دینی تحریکات کے اندر آپس میں کچھ کچھ کچھاؤ نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں ایک ہیں صرف تقسیم کار کے اصول پر یہ مختلف کاموں کے ساتھ جڑ گئے ہیں جب ہم اس طرح کریں گے اور اس منٹیلیٹی سے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچاس سے ساٹھ فیصد ہمارے ایشیوز کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے اندر ایک یونیٹی آئے گی ایک اتحاد آئے گا آپس کی قدر آئے گی ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا کیونکہ ہم بہت سا وقت جو ہے اصل کام کے وجہے ایک دوسرے سے مقابلے کرنے میں اور دلائل دینے میں اور جوابات دینے میں لگا دیتے ہیں جب ہم یہ تیہ کر لیں گے کہ بھائی یہ تو اس طرح سے ہے کہ ایک از جو ہے وہ ناک ہے اور ایک از جو ہے وہ کان ہے کان کا اپنا کام ہے ناک کا اپنا کام ہے کان اور ناک کے درمیان افضلیت کی بحث شیرنا بے وکوفی ہے تو بلکل اسی طریقے سے ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ دین کی ایک تحریک اور دوسری تحریک کے درمیان تقابل کرانا کمپیریزن کرانا اور ان کو آپس میں لڑوا کر کسی ایک کو جتا دینا یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت سارے لوگ جو ہیں مفتلا ہیں تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اپنی منٹیلیٹی کو ٹھیک کر لیں اس منٹیلیٹی کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو کام بہت زبدست ہوگا اب کام کرنا کیا ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا غور کر لیں دیکھیں امت مسلمہ ترقی اس پہ کرے گی جب اس کے افراد ترقی کریں گے اور جب افراد ترقی کریں گے اور پھر آگے چل کر اجتماعیت ہوگی اور ان کا آپس کے اندر ایک انٹریکشن ہوگا اور وہ کسی خاص اسٹرٹیجی پہ چلنا چاہیں گے اور اللہ کے کرنے سے انہیں کوئی قیادت بھی اچھی نصیب ہو جائے گی تو یہ مسئلہ آل ہو جائے گا اور سارے جو ہمارے اہداف ہیں اور مقاصدیں وہ حاصل ہو جائیں گے اس وقت بڑا مسئلہ جو پہلا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ منٹیلیٹی یہ ہے کہ ہم الجھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہم کسی ایک کام میں لگ جاتے ہیں تو اس کے فضائل گنوانے شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم دوسرے کے خلاف ہونا شروع کر دیتے ہیں ہم بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو اپنے ذہن کو تشویش سے اور انتشار سے ہم نے فارق کر لیا دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو انفرادی طور پر اپنے آپ کو بہتر مسلمان اور جس کو آج کی اس طرح میں کہتے ہیں پروڈکٹیم مسلم آپ کو تعمیری مسلمان بننا ہے آپ کچھ کرنے والے ہوں آپ کے اندر صلاحیت ہو ظاہر ہے کہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کچھ تو دینی لحاظ سے ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے حسد نہیں کریں بغض نہیں کریں کینہ نہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں نرمی کا رویہ رکھیں تحمل کریں سبر کریں یہ دینی صفات آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کسی ٹیم کا اچھا فرد بن کر کام کر سکتے لیکن اس کے بعد پھر مزید آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو خاص کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے مثلا اگر ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سائنس کا علم آپ کے پاس بہت ٹھوس ہونا چاہیے اور آپ کا اس پر زبادہ فوکس ہونا چاہیے تو آپ ایسا نہیں ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے مدارس میں چلے جائیں نہیں سارے اچھا مسلمان بننے کے لیے جو وہ بہتر ذریعہ سمجھتے ہیں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا مناسب لگتا ہے وہ کر لیں کسی تبلیغی جماعت سے اگر بابستہ ہونا چاہیں تو وہ مناسب ہے اگر کوئی آپ کو نہیں مل رہا تو اکابر کی کتابیں پڑھیں اور ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو سکتا ہے جو بھی صورت ہو یعنی میں کسی خاص صورت کے ساتھ آپ کو مقید نہیں کرتا کیونکہ پھر بحث شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ اصلاحی تعلق کان سے ثابت ہے اور فلان چیز کان سے ثابت ہے میں آپ سے ارش کر رہا ہوں کہ یہی امت مسلمہ کی سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو ہے بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کو ٹھیک ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے پروڈکٹیو ہونا چاہیے اب یہ ہوگا کیسے اس میں اللہ تعالی نے بڑی آسانیہ دی ہے اگر کوئی اصلاحی تعلق قائم کر کے یہ صلاحیت حاصل کرتا ہے اور یونیورسٹی وغیرہ سے تعلیم حاصل کر کے اپنی جو اصری صلاحیتیں ان کو بہتر بناتا ہے اپ ڈیٹ کرتا ہے تو بالکل یہاں سے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ کر یہ کام کرتا ہے تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی ایک چیز پر آپ باؤنڈ نہیں ہیں لیکن آپ کو کرنا ضرور ہے اور اپنے آپ کو اپنے ایک بہتر مسلمان بھی بنانا ہے اور ایک باصلاحیت مسلمان بھی بنانا ہے جو کہ امت مسلمہ پر بوجھ نہ ہو بلکہ اس کا معاون ہو اس کی خدمت کرنے والا ہوں اپنے اوپر محنت کرنے کے ساتھ آپ دیکھئے کہ امت مسلمہ کا یعنی اس کا عروج جو ہے ایک لانگ ٹرم سلسلہ ہے یعنی ہم نے کئی صدیوں میں اس پستی کو چھوا ہے یعنی ہم پہلے عروج پہ تھے اور پھر ہم سستی کرتے رہے کوتائیاں کرتے رہے آپس میں علجے رہے انتشار کے ساتھ لڑتے رہے تو ہوتے ہوتے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے جو آج ہمیں نظر آتی اب اگر ہم دوبارہ سے عروج کا سفر شروع کریں گے تو وہ کوئی کراماتی انداز بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے جب یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے آپ پر محنت کرنی ہے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے ایسا نہیں کہ میں دس سال سے کام کر رہا ہوں لیکن ابھی تک نتیجہ نہیں آیا مایوسی ہو رہی ہے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ نتیجہ آپ اگر صحیح رخ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک سفر کر رہے ہیں کراچی سے آپ پشاور جا رہے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے ابھی تک پشاور نہیں آیا لیکن یہ گاڑی پشاور ہی جا رہی ہے اس لیے آپ کو پورا اتمنان ہونا چاہیے کہ جب ہماری سٹریٹیجی صحیح ہے جب میں تمام دینی خدمات کی قدر کرتا ہوں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور اکابر کی بات کو لے کے چلتا ہوں تو اب میرے لیے کوئی یہ ایشو تو نہیں ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں ہاں یہ فاصلہ کب تیہ ہوگا اس کا ایشو آ سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ حل نہ ہو اگلی یعنی آپ کے اگلی نسل میں ہو تو اس لحاظ سے آپ کو اپنی یہ تمام صلائیتیں یہ تمام دین اور یہ جو درد ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ عروج پائے اور خیر پائے یہ سب چیزیں آپ کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنی ہوں گی اس کی محنت کرنی ہوگی اگر آپ اس کی محنت نہیں کریں گے اور صرف خود ہی سوچ سوچ کر اور فکر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور بچوں کو ایک خاص پرپورشن سے ظاہر ہے کہ ہر نسل میں جب چیز ٹرانسفر ہوتی ہے تھوڑی سی ڈائلی اٹھ ہو جاتی ہے تھوڑی سا اس کو پرپورشن کم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اسی طرح کیا تو تین چار نسلوں کے بعد لوگ بول جائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے تھے تو آپ کو یہ سب چیزیں اگلی نسلوں کو بھی منتقل کرنی ہیں اور دردے دل اپنا برقرار رکھنا ہے اپنی حمد کو جوان رکھنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے یہ تو انفرادی طور پر کرنے کا کام ہے جو میں آپ سے احس کروں اجتماعی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اجتماعیت کو برقرار رکھیں جو میں نے آپ کو اصول بتا دیا سارے مذہبی لوگوں کی قدر کریں اچھا ایون اگر کوئی بدتی بھی ہے لیکن ہے اس کا مذہبی روجان تو دیکھیں یہاں پر ایک تقسیم ہے سیکولر اور مذہبی کی اور ایک ہے مذہبی کے اندر پھر ہم کہیں اہل سنت والجماعت ہے اور دیگر لوگ ہیں تو سیکولر کے مقابلے میں وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے سیکولر کے مقابلے میں مذہبی سوچ رکھنے والا چاہے وہ کسی قسم کا آدمی بھی ہو لیکن کیونکہ وہ مذہبی سوچ رکھتا ہے وہ مذہب کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے صرف اس کی سمجھ کی کمزوری ہے صرف اس کی معلومات کی کمزوری ہے لیکن نظریاتی طور پر گڑھ بڑھ نہیں ہے مذہب چاہتا ہے تو یہ آپ کی ٹیم کا ممبر ہے اس کو بھی آپ کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کریں جہاں پر مذہب کی بات آئے جہاں پر کوئی بڑا ایشو آئے جہاں پر سیکولر طبقے اور مذہبی طبقے آپ اس پر آمنے سامنے ہو وہاں پر یہ آپ کی ٹیم کا ممبر ہے اس کی قدر کریں اور اس کو اپنے ساتھ جھوڑیں جہاں پر مسئلہ آئے گا کوئی خاص عقائد کا یا سنت اور بدد کا تو وہاں پر آپ اپنے خاص کمیونٹی کے اندر اور ڈومین کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی دعوت دے سکتے ہیں وہاں پر آپ فرق کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن میں نے ارز کیا کہ جب سیکولر اور مذہبی طبقہ آمنے سامنے ہو تو وہاں پر آپ سوچ لیں کہ کونسا شخص جو ہے وہ مذہبی ہے اور کونسا شخص جو ہے غیر مذہبی اسی طریقے سے آپ کو ظاہرہ کے پوری دنیا میں کام کرنا ہے اب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو آپ کو بڑی زبانیں آنی چاہیے انگریزی تو آنی آنی چاہیے اور انگریزی کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس وسائل ہوں تو ریشن زبان ایک بہت بڑا علاقہ ہے چائنیز ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے یہ بھی کئی ممالک میں بولی جاتی ہے تو ایسی تمام زبانیں جو کہ آپ کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ ایک آدمی کو سکھائیں یہ ساری زبانیں یعنی طبقات بدل دیں کچھ لوگ وہوں جو انگریزی زبان والے علاقے میں کام کریں کچھ لوگ وہوں جو کہ فرنچ کے اندر کام کریں کچھ لوگ وہوں جو چینیز والوں کے اندر کام کریں اس طرح سے آپ اپنے کام کو تقسیم کر سکتے ہیں لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ جو ہمارے فی الحال جن کو ہم دشمن کنسیڈر کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ مسلمان ہو سکتے ہیں وہ ہمارے بھائی بھی بن سکتے ہیں ان کی زبان کا سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ ان کی زبان کو نہیں سیکھیں گے تو آج کل تو ساری دنیا کمیونکیشن سے چل رہی ہے اگر کمیونکیشن آپ کی آؤٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ پورے امت مسلمہ کو نہیں جوڑ سکیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی اجتماعیت کے لئے حاصل ہے کہ آپ ساری تحریکات کی قدر کریں اور معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس میں ہم ایک دوسرے پر یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے ہم دشمن پر فوکس کریں یا جن کو ہم نے دعوت دینی ہے ہم اس پر ان پر فوکس کریں آپ اس پر علاجنے کا ماحول نہ ہوں تو یہ یہ اجتماعیت کے لئے حاصل ہے تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اکابر کی اطاعت کریں یعنی اصل تو یہ تھا کہ کوئی ایک قیادت ہوتی اور وہ قیادت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے وہ معتبر ہوتی اور مسلمان اس کی سٹریٹیجی اور اس کی گائیڈ لائن سے چل رہے ہوتے جیسے خلافت راجدہ کو ہم لے سکتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہوتا تھا اور اس کی ایک گائیڈ لائن ہوتی تھی اس گائیڈ لائن پر تمام علاقوں کے لوگ چلتے تھے تو آئیڈیل تو وہی ہے لیکن اگر وہ فی الحال موجود نہیں ہیں تو جتنے بھی طبقات ہیں مسلمانوں کے ان کے کوئی نہ کوئی اکابر اور بڑے حضرات موجود ہیں ان کو جس پر اعتماد ہے جس مدرسے پر اعتماد ہے تو وہ اپنے اکابر سے رائے لیتے رہیں دوسرے مدارس سے نہ الجیں دوسری تحریکہ سے نہ الجیں لیکن اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے اکابر کی بات پر کی اطاعت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں یہ اکابر کی جو اطاعت ہے یہ آپ کے لیے قیادت کا نعم البدل ہے یعنی اکابر تو بہت سارے ہیں لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ پوچھ کے چل رہے ہیں آپ کسی روڈ میپ پر چل رہے ہیں آپ اندھو کی طرح نہیں چل رہے ہیں تو نتیجے میں ایسی ہی آپ کو صلاحیت حاصل ہو جائے گی جس سے قیادت جو ہے یعنی اگر وہ ہوتی تو وہ صلاحیت ہمیں حاصل ہوتی تو اب ہم بات کو سمیٹ لیتے ہیں خلاصہ ہماری گفتگو کا یہ رہا کہ امت مسلمہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے ہمارے اندر کچھ اوصاف ہونے چاہیے کچھ اخلاقیات کے باب ہونے چاہیے اور کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور سبر ہونا چاہیے کہ ہم اگلی نسلوں میں چیزوں کو منتقل کریں ہم سوچیں کہ ہمارا پوتا انشاءاللہ اسلام کا عروج دیکھے گا ہمارا پڑ پوتا جو ہے وہ اسلام کا عروج دیکھے گا ہم اگر اس سوچ سے اور اس محنت سے کام کریں گے تو ہم نتائج کو حاصل کر سکیں گے اگر ہم اس طرح نہ کر سکے تو ہم نتائج کو بہتر طور پر حاصل نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج ہماری جو گفتگو تھی وہ امت مسلمان کے ایک فرد کی حیثیت سے تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ میں کچھ اس کے حوالے سے نوجوانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے کل کا ہمارا عنوان ہوگا نوجوان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اب ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہ ومہ بحمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر وانا توکلی